بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو می چینل ہماری لائف اور ہم دو سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن بٹن شروع ہے اس پاک پروردی گال کے نام سے جس نے ہمیں اپنے تمام ترنیمتوں اور رحمتوں سے نوازہ ہے ہمیں اپنے پاک پروردی گال کا ہر ٹائم شکر عطا کرنا چاہئے آئیں جی اپنی آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تمام انگیڈینٹس میں نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں ایکسپلین کرتی ہوں یہ میرے پاس راؤنڈ ہاف کے جی رائز ہیں جنہیں میں نے دھو کے بگو دیا ہے پانی میں اور یہ اسی طرح ہاف کے جی چکن ہے میرے پاس اس کو بھی میں نے واش کر کے چیتا ہے اس کا پانی جو ڈسکارٹ کر دیا ہوا ہے اور کچھ میں پاس کھڑے مسالے ہیں اس پلیٹ میں ڈال چینی ہے بادیان کا پھول ہے کڑی پتہ ہے ثابت گرم مسالہ ہے ثابت زیرہ ہے ثابت دھنیا ہے کلونجی ہے میتھی دانے ہیں اور جناب یہ میں پاس مسالے ہیں اس میں دڑا ملچ میں یوز کروں گی پسی ہوئی ملچ بلکل یوز نہیں کروں گی دڑا ملچ یوز کروں گی اس میں میں پاس حلدی ہے اور یہ پساوہ گرہ مسالہ ہے پساوہ دھنیا ہے یہ بیانی مسالہ ہے آپ اپنی چوائز کے اکارڈنگ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں وہ سوالٹ ہے میرے پاس اور اس پلیٹ میں میں نے انین جو ہیں وہ اچھی طرح چاپٹ کر کے رکھ لیا ہے راؤنڈ 3 میڈیم سائز کے انین تھے جنہیں میں نے اچھی طرح گٹنگ کر کے رکھا ہے اور ساتھ میں 3 ہی میں پاس ٹوماتوز ہیں اور 4 گرین چیلیز ہیں یہ تمام سپائسیز ہے جو ہم اس میں یوز کریں گے اور یہ میں نے تھوڑی سی املی اور چار پانس دانے سوکے آلو بخارے کے وہ پانی میرے بھگو کے رکھ لیا ہے میں تقریبا ان کو ہاف آر ہو چکا اور پانی میں بھی گوئے ہوئے ہم یہ بھی اس میں یوز کریں گے اپنی بریانی میں جو کہ آج ہم بنا رہے ہیں ہم آج بنا رہے ہیں جناب لاہوری بریانی بنا رہے ہیں اور جس طرح کہ کہتے ہیں کہ جی لاہور کے کھانے تو بہت مشہور ہیں جناب ہی ہم نے تیل چڑھا لیا ہے کوکنگ آئل چولے پر چڑھا لیا ہوئے اور فلیم جو ہے ابھی ہم لوگ اس کی زیادہ تیز نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے کلونجی اور میتھی دانہ ڈالنا ہے اور زیادہ تیز رکھیں گے تو ایک دم سے یہ جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر تھوڑا سا آئل اپنا گرم کریں گے ہیٹ اپ کریں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا کرکڑا لیں گے اس میں جیسے ہی یہ تھوڑا سا گرم ہوگا اس کے کرکڑانے کے بعد ہم اس میں انین اپنا ایٹ کر دیں گے اور انین کو سوتے ہونے تک تھوڑا سا گولڈن براؤن ہونے تک اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اپنا انین ایٹ کر دیا ہویا ہے باقی یہ جو ہیں میرچیں وغیرہ ہیں ان کو ہم سب چیزوں کو بعد میں ایٹ کریں گے اور سٹیپ با سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے ویڈاوٹ سکپ کی ہوئے تاکہ آپ کو سائے سٹیپس جو ہیں وہ سمجھا سکیں میری تمام ویڈیوز ان لوگوں کے لئے ہیں جو کہ بالکل انیشیل سٹیج پہ اپنی کوکنگ کا انہوں نے سٹارٹ لیا ہے اور ان کو کوکنگ میں مشکلات ہیں اور جو سنگل ہیں سپیشلی اٹ اف کنٹریز ہیں یہ ان کے لئے ہیں جناب جس طا ہمارا پیاز ہے وہ گولڈن براؤن ہوگا ہم اپنا چکن ریڈی کر لیں گے جتنے بھی ہمارے پیسے وے مسائلے تھے ہم تمام یہ چکن میں ایڈ کر دیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مسائلیں میں نے اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ میں پاس تقریباً ایک کپ یہ یوگرٹ ہے دہی ہے جس کو میں نے پھیٹ کے اس کو بھی چکن میں ایڈ کر دیا ہوئے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دیئے ہر کام کرنے کے لئے اور ہمیں ان کو اچھی طرح واش کر کہ اپنے ہاتھ سے ہی ہر کام کرنا چاہیے ہاتھوں کا نعمل بدل جناب کوئی بھی نہیں ہے اللہ پاک نے ہمیں جو اپنی نعمتیں ہمارے جسمانی اعضاء کی صورت میں دیں ہیں ان کا نعمل بدل کوئی بھی نہیں ہے ہمیں اللہ پاک کا شکر عطا کرنا چاہیے ہر وقت شکر عطا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں تو زندگی تو بلکل بیکار ہے اور اللہ پاک دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو بیکار ہو اور جناب یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا بلکل ویڈی ہے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہوئا ہے تمام انگیجنٹس میں پیسے ویڈی تھے اور یوگرٹ تھا وہ ڈال کے مکس کر کے ہم نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیا ہوئا ہے اور اپنا انین ہم دیکھیں گے انین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوفٹ ہو چکا ہے اس کو ہم گورڈن براؤن ہونے تک بھونیں گے ایک چیز مسنگ ہو گئی تھی وہ ہے جنجر گارلک پیسٹ اور میں جنجر اور گارلک ایک ساتھ لے کے ہمیشہ اس کو ایک ساتھ پیس کے چوپر میں چوپڑ کر کے اس کو میں فریز کر لیے دیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو لہلہ لہلہ دا کرے اور یہ جنار میں نے چوپڑ کیا اور فریز کیا اور اپنا جنجر گارلک پیسٹ بائی نکالی اور اس کو بھی اس میں ہم نے ایڈ کر دیا تھوڑا سا اس کو بھونیں گے انین کے ساتھ ہی اور جیسے یہ تھوڑا سا بھونجے گا انین کے ساتھ بھی ہم اس میں اپنے ٹوماتوز ایڈ کر دیں گے یہ سائے ٹوماتوز ہم اس میں ایڈ کریں گے جی بالکل جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے اپنے ٹوماتوز ایڈ کر دی ہیں اور چمچ ہم بلابر چلاتے رہیں گے کیونکہ انین ہے وہ سائیڈوں پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم اس چیز سے بچائیں گے کہ سائیڈوں پہ لگ کے بلیک نہ ہو کیونکہ جلے ہوئے انین کا ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے بلکل تمام چیزوں کو خراب کر دیتا ہے اس کے ٹیسٹ تو انہینس ہونے ہی نہیں دیتا باقی ٹیسٹ کو پھر اور چمچ جناب ہمیشہ اپنے ہاتھ پہ صاف کریں کبھی بھی کسی بھی کھانے والے بلتن کے کنالوں پہ مہا مار کے نہ صاف کریں اور یہ ہمیشہ یہ ہماری امی ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے ہاتھ پہ کھانے کا چمچ صاف کرنا چاہے کبھی بھی دیکھ چیوں کہ کنالوں پہ مہا مار کے نہیں صاف کرنا چاہے تو جناب میں یہ ہی عادت ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو سوفٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈھکن اس کا بن کے اس کو میڈیوم تو لو فلیم پہ رکھا تھا اب جناب دیکھیں جیسے ہی ہم نے اس کو کھولا ہے ہمارا تمام مسالہ جو بہت زیادہ سوفٹ ہو چکا ہوئے انین اور ٹوماتوز جو مکس ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل مکس اپ ہیں یہ ان کو ہم لوگ پانی ہائی فلیم پہ کر کے اس کا پانی سکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی سکنے کے بعد سائیڈوں پہ اس نے آئل جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا اس ٹیج پہ آکے ہم اس میں اپنا یہ میرینیٹڈ چکن جو ہے ویڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح جو مکسٹر ہے ہم لوگ اس کا کلین اپ کر دیں گے کوئی بھی برطن ہمیں ویسے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس میں رسک میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے اسی لئے ہم لوگ اپنے اس باول میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ڈال کے اس باول کو سافر کے پانی اسی چکن میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے یہ جناب ہم نے اپنے چکن میں یہ تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد چکن کو اچھی طرح ہم لوگ ہلائیں گے ایک مرتبہ ہلانے کے بعد اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ تھوڑی دیر پکنے کے لئے رکھ دیں گے چاہتا کہ چکن اچھی طرح گل جائے کیونکہ یہ پھر لیئر والی بریانی ہوتی ہے تو اس میں اس کو ٹائم نہیں چکن کو گلنے کا ملتا اس لئے ہم لوگ اس کو اس ٹیچ پہ ہی اچھی طرح گلا لیں گے اور اس کا ڈھکن بن کے کہ ہم لوگ اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھیں گے ٹو لو فلیم پہ اس کے بعد ہم لوگ اس کو دوبارہ چیک کریں گے کہ یہ ٹیڈر ہو چکا ہے کہ نہیں اسی دوران ہم لوگ اپنے چاول جو ہیں ہم نے وہ بائل کرنے ہیں اس کے لئے پانی ریڈی کر لیں گے جتنے بھی کھڑے مسالے تھے کڑی پتہ سبز مرچیں لونگ کالی مرچ بادیان کا پھول ڈال چینی سابت دھنیا سابت زیدہ یہ سب چیزیں ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون ہم لوگ نمک ایڈ کریں گے اس میں کرنے کے بعد اس کو بھی ہم لوگ چولے پر چڑھا دیں گے تاکہ جس طرح ہمارا چکن ریڈی ہو اتنی دل میں پانی بھی ہمارا بائل ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے جس طرح ساری انگیوڈینٹس ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں کرنے کے بعد ایک سائٹ پہ ہم نے اپنا پانی چڑھا دیا دوسری سائٹ پہ اپنا چکن چیک کیا ہے تو وہ بھی ارموسٹ ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس وقت اس کی اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت پیاری بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی اس ٹائم جی جنابی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا آلموسٹ آلموسٹ گل چکا اور بہت زیادہ ٹینڈر ہو چکا اس لئے ہم لوگ اس کو ہائی فلم پہ کر کے اس کا جو پانی ہے جو چکن کا اپنا پانی تھا یا تھوڑا سا ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا کچھ یوگرٹ تھا وہ سارا پانی اس کو ہائی فلم پہ ہم لوگ سکا لیں گے سکا لینے کے بعد تھوڑا سا مکس اپ کریں گے اور جو ہم نے املی اور آلو بخارے کا پانی رکھا ہوا تھا بھگو کے رکھی ہوئی تھی یہ صرف ہم لوگ اس ٹیج پہ آ کے اس کا پانی ہی ایڈ کریں گے باقی چیزیں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ باقی چیزیں اس لئے ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ آلو بخارہ وہ آلویڈی اتنا سوفٹ ہو گیا ہوتا ہے اگر اس ٹیج پہ ہم لوگ اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے تو اس کا پلپ تو بالکل ہی اتر جاتا ہے اور پھر صرف گھٹلیاں ہوتی ہیں جو گھٹلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس لئے ہم لوگ اس ٹیج پہ آ کے صرف اس کا پانی یوز کریں گے باقی جو ہے املی اور آلو بخارہ اس کو ہم ابھی سائٹ پہ ہی رہنے دیں گے اور یہاں پہ اس ٹیج پہ آ کے آپ کو جتنا مسالہ اس کا ریکوائیڈ ہے آپ بلکل سکھانا چاہتے ہیں تو بلکل سکھا دیں ورنہ اس کو تھوڑا سا ابھی اسی طرح رہنے دیں میں اس کا بلکل مسالہ نہیں سکھاؤں گی میں اس کا میڈیم رکھوں گی تاکہ رائس میں یہ اچھی طرح مکس اپ ہو سکے اس کا مسالہ اور یہ اچھی طرح اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چاول کے ہر دانے میں رچ پس جائے آپ بھی میری جو بتائی ہوئی یہ ریسیپی ہے اس کو سٹیپ بے سٹیپ اسی طرح فالو کیجئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ ایک ایسی بنی ہے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چکن نے بالکل آئل چھوڑ دیا ہو رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اچھی طرح بھون بھی چکا ہو رہا ہے اس کا مسالہ بھی بالکل جو ہے چکن کے ساتھ مکس اپ ہو گیا ہو رہا ہے اچھی طرح یہاں پہ اب ہم نے جناب چکن کی ایک سائٹ پہ کر دیا ہے اس کی آنچ ہم نے بالکل بند کر دی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہمارا پانی جو ہے جو ہم نے چاولوں کے رکھا تھا وہ وائل ہو چکا اور اچھی طرح ہمیں اس میں اُبال آگئے ہوئے ہیں اب ہم ہمارے پاس جو رائس ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جی جناب یہ سارے رائس ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں کوشش کریں کہ چاول ڈالتے ہوئے چاول باہر نہ گریں کیونکہ رسک ہے زائع ہوتا ہے اگر کچھ باہر گرتا ہے تو اس کو اسی ٹائم سمیٹ لیں میرے یادت ہے کہ میں اپنا کچھن ہمیشہ ساتھ سمیٹتی ہوں میں نہیں بکھیرتی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے چاول ڈال دی ہیں اور اس سٹیج پہ آگئے جو ہمارے پاس املی اور آلو بخارے کا پل پچ گیا ہوا تھا وہ ہم اس سٹیج پہ آگئے چاولوں میں ایڈ کریں گے وائل رائس میں وائل کرتے ہوئے چاولوں میں یہ ہم لوگ ساتھ ایڈ کر دیں گے اس میں چاولوں میں بھی اس کا بالکل ٹیسٹ آجے گا سارا ٹیسٹ اچھی طرح املی کا بھی آلو بخارے کا چاولوں میں بھی ٹیسٹ آجے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے رائس آل موسٹ گل چکی ہوئے ہیں اس میں ہم نے صرف ایک کنی رکھنی ہے یہ پلانے چاول ہیں اس لئے تھوڑا گلے میں بھی ٹائم لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہمیں یہ کنڈیشن میں چاہیے ہیں چاول یہاں پہ ہم لوگ اس کو سٹرین آؤٹ کر لیں گے جو پانی اس کے ایکسیسیو ہے اول تو سوک چکا ہے جو تھوڑا بہت ہے ہم لوگ اس کو ابھی چلنی میں سارا سٹرین کر لیں گے اور جو پانی ہوگا وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اور ڈرین آؤٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جناب میں نے چکن اور چاولوں کی اچھی طرح لیئرز لگا کے یہ رکھ لی ہیں اس کے اوپر ہم نے کٹا ہوا دھنیا میں نے ڈالا ہے ہریمچ ڈالی ہے لیمن ڈالا ہے تھوڑا سا پیساوہ گرہ مسالہ ڈالا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے جب آپ دم پہ لگاتے ہیں اور جناب یہ میرے پاس ہے دودھ میں میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ییلو اورنج فوڈ کلر اور ساتھ میں بریانی ایسنس اگر آپ پسند کرتے ہیں تو بریانی ایسنس ڈالنے سے بریانی کی بہت زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے وہ صرف آپ نے ایک سے ایک سے ایک سے ایک دوڈ روپس ڈالنے ہوتے ہیں وہ میں نے ایڈ کی ہے اور کر کے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس کو دم پہ لگائیں گے پہلے 5 منٹس ہم لوگ اس کو ہائی فلیم پہ رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو لو فلیم پہ کر دیں گے آلموسٹ ہم پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم پہ لگائیں گے یہ دیکھیں ہمارا بلکل دم ریڈی ہو گیا اور یہ ہم نے لگا دیا ہے فلیم ہم نے ہائی کر دی ہوئی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں دم کھلنے کے بعد اس کی کتنی خوبصورت شکل آئی ہے سامنے چاولوں کی چاول بلکل کھلے ہوئے دانا دانا الگ ہے چاولوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کلر فول بریانی ہیں ہماری سامنے یہ بہت ٹیسٹی ماشاءاللہ بنی ہے شکریہ الحمدللہ